سلام کون یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پولیس میں گالیاں چلتی ہیں عورتوں کو خسرو کو مردوں کو غریبوں کو کمزوروں کو ظلموں کو جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پولیس ایسا ہی برطاؤ کرتا ہے یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے آورال میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نہ لاہور پولیس نہ پنجاب پولیس پورے پاکستان کی پولیس چھوٹے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتی ہے اس سی سی پیو لاہور کو خواتین سے بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ کیسے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جب ان کو تائینات کیا جاتا ہے ریاست مدینہ کہنے والے جو کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بناتا ہوں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ان کو تائینات کیا جاتا ہے یہاں لاہور میں انہی دنوں میں پھر یہ واقعہ ہوتا ہے موٹروے کا جہاں پر ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو اس عورت کے حوالے سے سی سی پیو صاحب کا کیا بیان تھا اور بہت زیادہ اس کے اوپر شور مچا آؤٹ رہ جایا پبلک کی جانب سے سی سی پیو صاحب جس نے بتا رہے تھے کہ جناب اس خاتون کو رات کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا پھر بیان دیا کہ موٹروے سے جانا چاہیے تھا جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے پھر اپوزیشن اور میڈیا نے مل کر ان کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا ہم لوگوں نے سوچا کہ یار یہ بندہ صحیح ہوگا اس وجہ سے اپوزیشن اور میڈیا اس کے خلاف ہے اس طرح سب لوگ ان کو سپورٹ کرتے رہے زیادہ تر لوگ سپورٹ کرتے لیکن کچھ حلکے پاکستان کے سیکولر لو لبرل جو ہے وہ ان کے خلاف پروٹیش کرتے تھے کبھی لبرٹی میں کبھی کراچی میں کبھی اسلامباد میں کبھی لاہور میں مختلف مقامات پر ٹھیک ہو گیا پھر خیر سی سی پیو صاحب نے اپنے بیان پر جو ہے معذرت بھی کر لی تھی اس کے بعد اب یہ نیا واقعہ جو آپ کے سامنے آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سنی ہے کہ یہ خاتون اپنا نام نائلہ بتا رہی ہے ان کا تعلق رائیوینڈ سے ہے اور انہوں نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی کہ آپ کے پاس میرے کیس کی فائل ہے اور اس کے بعد ان کے الفاظ آپ سن سکتے ہیں چھوٹے لیول پر پولیس والا چھوٹا سرکاری افسر ایسی حرکتیں کرتا ہے ہر جگہ پر وزیراعظم ہاؤس کا چھوٹا افسر ہو ہمارے پولیس سٹیشن کا چھوٹا افسر ہو ناکے پہ کھڑا ہوا کوئی ٹرافک وارڈن ہو کوئی بھی محافظ ہوم اور سیکل پر پرتا ہوا وہ ایسی حرکت کرتا ہے اس کو کوئی برا سمجھا بھی نہیں جاتا ہمارے معاشرے کے اندر ایک عدد بن چکی یہ ہم لوگوں کی گالی سہنہ آپ تو ایک اتنے بڑے لیول کے آفسر ہے پھر آپ دعوے کرتے ہیں کہ تین ماہ میں لاہور کو میں چینج کروں گا لاہور خود بولے گا لاہوری آپ یہ دعویٰ کر رہے تو کبھی وہ دعویٰ کر رہے کبھی کہہ رہے کہ میں نیویورک پولیس بنانے جا رہا ہوں کبھی آپ پولیس والوں کو پکڑ کر اندر کر دیتے ہیں بالکل اچھی بات ہے آپ پولیس والوں کو اندر کرے جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ گھنڈوں کو بھی پکڑے ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ کی تعریف ہونی چاہیے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے آپ عورت کے بارے میں ادھر بات کر رہے تھے کہ جناب عورت کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے عورت کو جناب موٹروے سے جانا نہیں چاہیے تھا جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا عورت کو پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا اس میں سے کچھ باتیں سمجھ بھی آتی تھی لیکن آپ کی خلاف یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ کا جو رویہ ہے خواتین کے ساتھ نازیبہ ہے بہت غلط ہے بہت ہی زیادہ غلط جس کا ایک ثبوت اب آپ کی یہ آڈیو ریکارڈنگ جو آپ آ چکی ہے ایک خاتون کے ساتھ کال کر رہے ہیں اور اس میں آپ ان کو بقاعدہ گالیاں دے رہے ہیں یار آپ کچھ تو خیال کرے اب دیکھئے گا کچھ ہی دیر میں شہباز گل سے لے کے وزیراعلا پنجاب کے تمام ترجمان وفاقی وزیر ان کے حق میں بول پڑیں گے اور اس گالی کو ڈیفینڈ کریں گے اس گالی کے فضائل بیان کریں گے کہ یہ گالی جو ہے نا اچھی گالی تھی اس گالی کا یہ فائدہ ہوا یہ نقصان پھر کوئی کہانی گر دی جائے گی کہ یہ خاتون جو ہے سی سی پیو کو بلیک میل کر رہی تھی اور اس کو پسانے کی کوشش کر رہی تھی ایسا ہے تو ویسا ہے شرم آئے نہیں چاہیے ان لوگوں کو جو کم از کم سی سی پیو کی اس زبان کو اس نازبہ گفتگو کو جو ڈیفینڈ کریں وہ شہباز گل ہو وہ وزیراعلا پنجاب ہو وہ صوبائی کوئی وزیر ہو صوبائی ترجمان ہو فیاض الحسن چوہان بھی خاص طور پر یہ بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں گالیوں کو تو اور اوپر سے وفاق کا کوئی مزیر ہو اگر آپ میں سے یا کوئی صحافی یا کوئی بھی انسان اس گالی کو اگر وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اس بندے کو شرم کے بارے ڈوب کر مر جانا چاہیے اس کو خواتین کی عزت کا پتا ہی نہیں ہے وہ سی سی پیو کو خواتین کی عزت کے بارے میں کیا پتا ہے وہ آپ نے اس سے پہلے بھی ان کے بیانات سنے یہ والی آڈیو ریکارڈنگ بھی سن لی ایک مرتبہ پھر سنیے گا لیکن سننے کے بعد ویڈیو ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ گالی کیسی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے جو وزیر ہے بالخصوص شہباز گل جو ترجمان ہے فیاس الحسن چوہان وغیرہ گروپ ہے یہ سارے اس بدتہذیب گندی قسم کی گالی کو ڈیفینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے چینل کو ایک مرتبہ سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن کے آئیکن پر گلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اب آپ لوگ یہ آڈیو ریکارڈنگ مکمل دیکھئے ہلو جی ملکل اسلام کون سر میں نائلہ گلتانی پہ آرائی ونڈو تاڑی کیسی فائل تو دیکھیں گے میری کارسن ہون کتے دیئے بچیے میں بھون نہ کریں بچیے بچیے ڈیر میں جای پہ بچیے ڈیو رکھیں گے